ایک محسن نہیں ہے محسن چیمہ اسی نے مجھے باب دیتا ہے اپنی تھی یا شیخی تھی اپنی تو نہیں ہوگی کیونکہ شیخی محسن جمز کم چھوڑتا ہے محسن بہت اچھا ہے محسن کی بات تھی غالباً کہتا ہے کہ کہتا ہے تہا میرے پاس ایک کانسلنگ کیجس آیا اور اس کو پیار محبت تھی اور سارا کہتا ہے کہ لیکن محسن بھی میں سے شادی کرنا چاہتا ہوں نا میری محبت ہے یہ اچھا لوگ جس سے شادی کرنا چاہتے ہیں اس کو حلال سمجھ رہے ہوتے ہیں یعنی آپ ڈیٹنگ کر رہے ہیں آپ ہاتھ پکڑ رہے ہیں آپ کچھ بھی ک легко ہو رہی ہیں انفرچونٹلی اور ہم بھی یہ سمجھتے ہیں اس لئے ہم کرتے تھے جس سے حلال Facebook طور vä社 останов تو اس نے کہا تو شیخ میں شادی کرنا چاہتا ہو نا تو محسن نے کہا کہ you'll not get something حلال یا اس نے کہا تھا کہ you'll not end up in حلال starting with a حرام relationship یعنی اللہ سبحانہ اللہ will not make it حلال for you جو چیز آپ نے حرام سے شروع کی ہے کیونکہ جب آپ حرام کے راستے بھی چل پڑے ہیں پھر really this happens کہ وہ آپ کو چیز ملتی ہے اور اگر مل بھی جاتی ہے تو میرے شخ پرسنل ایکسپیرینس میں بنتی نہیں ہے میں نے تمام cases میں جو بھی life میں آج سے دکھوئے ہیں جو پہلے حرام relation میں تھے یا تُن کی شادی نہیں ہوئی لیکن ایک لڑکی کی شادی ہوئی اس کو میں کہتا شادی نہیں ہوگی اس نے کہا تہا کروں گا میں نے کہ نہیں ہوگی شادی میرے پچھلے اتنے experiences ہیں اس کی ہوگی شادی میں نے کہا اچھا میں غلط ہوگیا ہوں کچھ ٹائم گزرا unfortunately موسی یہ کیونکہ ایک ریسرچ ہے کہ relationship based on too many texts اور long time text پہ بات کر رہے ہیں اور weak relationships پہلے سپارک سارا ختم کر دیا دوسری بات ہے میں آپ کے پر چکے بات حال بات اگر آپ ان بات پیپل اویر پیرنٹس اویر اندھا یوتھ دیمسلوز اویر کہ کس فلس میں ہم لوگ انبولڈ ٹھیک ہے کتنے زیادہ ڈیپ ہم گناہ ہمیں جا چکے ہیں جو ہنورسٹیز ہیں آدھ ہنورسٹیز ایڈیوکیشن انسیوٹس یا دیٹنگ سپورٹ بن چکے ہیں ایون ایمی بی ایسا آپ ڈاکٹرشپ بھی دیکھ لیں اور سب کچھ what do you say about it میں سمجھتا ہوں کہ آج کے دور میں اگر آپ نے اپنے ایمان کو بچانا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ میں کسی طریقے سے بچ کے نکل جانسے کی تو یونیورسٹی is not a place where I would recommend you to go کیونکہ اگر ہم دس لوگوں میں سے بات کر رہے دس میں سے دو سے تین لوگ ہیں جو کہ کسی نے کسی ریلیشنشپ میں involved ہیں اور دو سے تین دو سے تین لوگ میں بکایا جو لوگ ہیں وہ کوشش کر رہے ہیں وہ جو گند کر رہے ہیں وہ ان کی طرح بننا چاہتے ہیں وہ ان کو ideal دیکھتے ہیں تم تو بہت سامی کیا پاہ تمہارا تو کیا لیول ہے بھائی ہمیں بھی کوئی سیٹ کروا دو یہ یہ سیچویشن ہے چاہے لڑکی ہیں چاہے لڑکی ہیں اور باقی میں حق سے یہاں تین پرسنٹ ہوں گے اور ایسا ہوتا بھی ہے یہ اس کار خیر میں لوگ حصہ لیتے ہیں گررل فرنڈ بوائی فرنڈ ہیں تو وہ آپس میں دوستوں کی سیٹنگ کرواتے ہیں یہ صدقہ جا رہی ہے ہاں وہ کرتے ہیں اور جو باقی بگیا ہے شاید تین پرسنٹ یا اس سے بھی کم ہوں گے جو اس چیز میں نہیں پڑھنا چاہ رہے ہیں ان کو جانے لڑکی نہیں ہو یا کس زمانے سے آئے ہو یا سٹون ایج سے آئے ہو یعنی آر بندہ جانا اس گندگی گندر پورے طریقے سے ملوث ہے یا وہ کر رہا ہے یا وہ اٹلیسٹ اس کو برا نہیں سمجھ رہا ہے جیسے لہ کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اگر تم اپنے جو سب سے لویس لیول آف ایمان ہے وہ یہ ہے کہ آپ اٹلیسٹ اپنے دل میں اس کو برا جانا تو لوگ برا بھی نہیں جان رہے سکتے اور اس چیز کو خود کر سے کر بھی نہیں سکتے بچارے اور سچی سی با بتاؤں میری ابھی کچھ دنوں پہلے کچھ بچوں سے باز ہو رہی تھی بچوں میں چھوٹے ہی ڈڑکے تھے اسے میری بات ہو رہی تھی تو وہ این ہی چکروں میں خس پس گیا تھے بچارے میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جاتا لیکن لانگ سٹوری شورٹ یہ ہے کہ وہ میں ان کو کہہ ہی رہا تھا میں نے کہا تم لوگ اتنے سادے ہو کہ تم لوگوں کو نہ گند کرنا بھی سہی طریقے سے نہیں آتا تو انہوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ اگر ریلیشنشپ میں جانا تھا وہ کیسے جانا ہے میں نے کہا تم لوگوں کو میں پہلے بتاتا ہوں کیا نہیں کرنا اس کے بعد تم لوگوں کو اس چکر میں پڑھو میں نے کہا یعنی کہ بچارے لوگوں نے سادے ہیں ان کو یہ بھی نہیں پتا کہ what to expect and what not to expect اور اگر گناہ میں بھی پہلے تو ان کو نہیں پتا کہ کیسے کسی لڑکی کو پروش کرنا ہے یہ بڑی امپورڈن بات ہے یہ ریالیسٹک پرسپیکٹیو ہے اس چیز کا کہ جو یوتھ ہماری انورسٹیز میں جا رہی ہے آپ ذرا یار ان کا نالیج دیکھ لو ان کی ایج دیکھ لو ان کی maturity level دیکھ لو مطلب ان سے کیا expect کیا جا سکتے ہیں اور آپ نے ان کو ایک کھلے اس opportunity کی میدان میں چھوڑ دیا ان کو نہ knowledge base ہے نہ انہیں حلال حرام کی تمیز ہے کچھ پتہ نہیں ہے تو ان سے اب یہ چیز گناہ تو ہوگا مطلب میں justify کرنے کوشش نہیں کر رہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ کتنے بڑے challenge کا سامن اچھا ایک تو ہے نا کہ youth itself اس پہ حضر آتے ہیں parents کس طرح سے parents اپنی بیٹی کو جس کو دین کا آپ نے کچھ نہیں سکھایا کیونکہ آپ ایسے کہ آپ پیسے کمار ہیں آپ کی وہ تو پرارٹی نہیں ہے بچی اور آپ نے اس کو jeans اور shirt میں ایک جنگلوں کے ایک مطلب جنگل میں پھینک دیا جہاں پہ شیر اور درندے ہیں اور سب اس کو جو ہے نا کس نظر دیکھنے ہیں اور آپ چھوڑ کے آگئے اور سبحان اللہ when i was in university تب تو مجھے بڑا اچھا لگا تھا یہ سب کچھ کہ جب میں change ہوا اور میں parents کو دیکھتا تھا یا باپ باپ اور وہ office جاتے ہوئے اپنی بیٹی کو jeans اور shirt میں اور وہ باپ گیٹ پہ بھی دیکھ رہا ہے کہ لڑکے بیٹھ کے یا تو double پی رہے ہیں چوچٹس پی رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے ہیں اور ان کو ایسے دیکھ رہے ہیں اور لڑکا اپنی بیٹی کو باپ اپنی بیٹی کو ڈاپٹن کی جا رہا ہے مطلب کہاں سے یہ حدیث ایک کمہ دو تی ناتی سے اگر مجموعہ بتاؤں نا دو لوگ جنتی ہیں اور دو لوگ جہنمی مطلب گناہ کار ہیں جنتی وہ شخص ہے ایک جگ جس کو اللہ تعالی نے مال دیا وہ اللہ کے راستے میں خرش کرتا ہے لگاتا ہے سکلز دیئے وہ لگاتا ہے دوسرا وہ شخص ہے اس کو دیا نہیں ہے ابھی تک یعنی وہ غریب ہے لیکن he wishes کیا کہ میرے پاس اتنا مال آیا میں مسجدیں بنواؤں گا میں دوسرا شخص وہ ہے جو کہ جس کو اللہ تعالی نے حرام کی وہ دیوی ہے یعنی وہ پارٹی کرتا ہے اسے پاس گلفن بھی ہے وہ مطلب فرنکیشنلٹری کر رہا ہے اور سب کچھ کر رہا ہے یہ تو گناہگر ہے اور جہنم میں جائے گا اگر ستوبہ نہ کی تو اور دوسرا شخص ہے وہ بھی جہنم میں جائے گا جس کا مطلب تک کچھ نہیں ہے مطلب وہ اس پاس ہے کچھ نہیں یہ اچھاتا ہے کہ ایک دن جب میرے پاس پیسہ ہے کچھ بھی نہیں آپ نہ لہزت لے رہے ہو اور گناہ بھی کمہ رہے ہو کہ you want to you want to have a girlfriend you don't have one you want to have a girlfriend one day اور آپ کو گناہ مل رہا ہے اس کا کہ you aspire to be that person یا لیکن کی حدیث میں آتا ہے اللہ اور سبحان اللہ ہمیں سے اکثر یوز کس طرح سے ہے چاہے ٹی وی چینلنز دیکھ لیں چاہے موویز دیکھ لیں چاہے اپنے جو وہ لوگ انکول سمجھ جاتے ہیں جن کے پاس بندیاں نہیں ہیں انفرنشنیٹلی اور جب آپ کے پاس آپ کا گینگ ہے اس میں تین چار لڑکے تین چار لڑکے ہیں یہ کول گینگ ہے اور ہر بندہ اس گینگ کو ان لڑکوں کی تعریف کرتا ہے حالانکہ سینس شوڈ بی ایٹیبو اللہ یار لیکن امیر فرمی صلی اللہ علیہ وسلم کہ کسی عورت کو ہاتھ لگانا تمہارے لیے ورس ہے ایسے بہتر ہے کہ تم اپنے سر میں ایک پورا آئرن نیل ٹھوک لو جیسے امیجن دو بندے اپنے سامنے امیجن کریں ویجولائز کریں ایک بندہ اپنے سر میں کیل ٹھوک رہے اس کو پین ہو رہا ہے اور ایک بندہ عورت کو ہارٹ ٹیچ کرتا ہے ہم انگیں یار تو کچھ بھی نہیں ہے تو اس سے چل رہا ہے موویز میں ہو رہا ہے ہمارے اسلامی موویز میں ہو رہا ہے اور وہ ہم کہتے ہیں کہ وہ پاغن ابھی کیا کر رہے ہو تم اللہ کی انہوں نے کہا وہ زیادہ ڈنجرس ہے یعنی وہ that is worse اور ہم لوگ پڑے ہوئے ہیں اصل میں آپ جو ڈیفرنشیئٹ کر پا رہے ہیں کہ back in the days آپ کے لیے سب چیزیں نارمل تھیں then when you changed تب آپ کو پتا چلا چیزوں کا تو یہ جو ہدایت کا نور ہوتا ہے when it enters your heart تو تب آپ دیکھ پاتے ہو اور فرق کر پاتے ہو یہ کیا چیز صحیح اور کیا چیز غلط ہیں تو بہت سارے لوگ ابھی یوت میں ایسے ہیں جن کو اس چیز کا نہیں پتا اور وہ اس چیز میں پڑے ہوئے ہیں اور بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو ان ریلیشنشپس میں ہیں ایک خاص حد تک وہ جا چکے ہیں لیکن شاید اسی طرح کی لیکچرز پاڈکاست سن کے یا کوئی اور ریمائنڈرز وغیرہ سن کے اپنے محلے کی شاید مسجد میں کبھی گئے اور وہاں پہ کوئی درس ہو رہا تھا کسی شیخ کی بات انہوں نے سنی وہ ان کے دل میں اتر گئی تو انہیں ریالائزیشن ہوئی کہ یار جو ہم کر رہے ہیں یہ غلط ہے جو اس میں سے گزر رہے ہوتے ہیں کیونکہ کتنی لوگ آتے ہیں یہ سوال پوچھتے ہیں مطلب we want to leave all this لیکن انفرشنیٹلی اس حد تک اس میں گر چکے ہوتے ہیں ابن القیم رحمہ اللہ کا یہ اکول ہے کہ اس کے نا بیسکلی دو سٹیپس ہیں پہلا سٹیپ ہوتا ہے looking harboring thoughts بہت زیادہ سوچنا اس کے بارے میں stalking یہ پہلے سٹیپس ہیں یہ وہ سٹیپس ہیں جن کو آپ control کر پاتے ہو جن کے اوپر آپ کا control ہے اگر آپ ان کو control نہیں کرتے ہو تو یہ lead کرتے ہیں وہ پھر infatuation کی طرف یعنی ایک چھوڑا deep اس کا سٹیپ آتا ہے deep love کا اب یہ جو سٹیج آتی ہے اس پہ آپ کا control نہیں ہوتا اس سے نکلنا ایسا نہیں کہ نہیں نکل سکتے لیکن it's very difficult and very challenging تو آپ نے روکنا کہاں ہوتا ہے nipping the evil in the butt وہ جو شروع کی چیزیں ہیں جو thought تھی look at the teaching of our Quran lowering the gaze don't look at such thing وہاں ہی سے آپ نے روکنا ہے کیونکہ اگر آپ دیکھ رہے ہو پھر مسلسل دیکھ رہے ہو پھر اس کے بارے میں آپ سوچ رہے ہو پھر it is eventually making its way to your heart ٹھیک ہے اور آپ پھر اس کے لیے زیادہ challenging بن جاتے ہیں آپ کو پھر یچن� من لوگ